ہائے دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے پہلے سے اچھے ہوں گے دوستوں مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی جلدی ہیں اسے جانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جیسے آپ نے تامنیل دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا بھئی دوہزار اکیس میں جس میرا پاؤں فریکچر ہو گیا اور دوہزار بائیس نے مجھے چینج کر دیا تو چینج کا اس کا یہ مطلب ہے بھائی کہ اس دکھ میں مجھے پتا چلا کہ کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن تو نہیں مطلب جو کلوز دوست ہوتے ہیں اس برے وقت میں کس نے مجھے یاد کیا کسی نے یاد نہیں کیا اور دوہزار تیس جو کہ میرا ریکووری کا سال ہے سمجھے اس میں جو بھی میں بھی کر سکتا ہوں سمجھے میرا ریکووری کا ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو دوہزار بائیس میں میں بہت کچھ سکھایا پتا چلا بھائی پیسے کی کیا اہمیت ہوتا ہے اور دوستوں کی کیا اہمیت ہوتا ہے اور گھر میں جو فیملی ہوتے ہیں کس نے ہمارا بطرہ ترہاں کلوز ساتھ دیا جو بہت ہمارے نزدیک رہے تو دوستوں آپ لوگ بھی ٹینشن نہیں لے لیں ہر چیز سٹپ بہت سٹپ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے زبان میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ بھائی دوست اور یار وہ ہوتے ہیں جو مصیبت پر یہ وقت کام آ جائے کیونکہ مصیبت اس سے بڑھ کے اور کیا مصیبت ہو سکتا ہے بھائی ہمارا پاؤں ٹوٹ گیا تو کسی کا تین مینے بیڈریسٹ ہوتا ہے کسی کا پانچ مینہ کسی کا اس کا اور سے اور بھی زیادہ لگتے ہیں اور میں اسپیشلی آپ سب کو تھینکس ہوں گا جس نے مجھے سرجری کے ٹائم یاد کیا وہ میرے اچھی دوست تھے بھائی جنہوں نے مطلب مصیبت کے وقت میرے ساتھ رہے جس وقت میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گیا تھا میں خاص دوست تھے مطلب انڈیا سے تھے پاکستان سے تھے نیپال سے تھے بنگرہ دیش سے بھی تھے کچھ وہ اس وقت جس وقت میں اوٹی میں چلا گیا اس وقت بھی مجھے میسج کر رہے تھے اور اس کے بعد بھی مجھے میسج کر رہے تھے اور کچھ تو ایسے تھے بھائی کہ ملنے کے لیے بھی آ رہے تھے تو میں نے کہا ضرورت نہیں ہے کیا فائدہ آپ لوگ تھوڑا بہت خرچہ کر لیں گے تو ضرورت نہیں آپ لوگ نے میسج میں پوچھا میرا حال اور پوچھا یہ بھی بہت ہے تو آتے آپ نے ٹوپک پہ تو دوستو آج پورے بیس دن ہو چونکہ میرا امپلان ریموو ہوتے ہوئے جو میرا پلٹ لگا ہوا تھا بیس دن ہو گیا پورے تو ان بیس دنوں میں تقریبا پندرہ دن تو آپ لوگ کو پتا ہے بیڈ ریسٹ پہ تھا صرف ضرورت کے لیے واش روم سے بیڈ پہ تھا اور ان سبھی پانچ دنوں کے پندرہ دن میں جو مطلب چلا گیا تو بیڈ ریسٹ ہی تھا کوئی ایشو نہیں ہے کوئی درد وغیر نہیں ہوتا ہے صرف تین دن ہوئے تھے جس وقت میرا سرجیل ہو گئے تھا تین دن مطلب تھوڑا بہت پریشن ہو گئے تھا اس کے بعد بالکل ہو کرام ہیں اور ابھی میں سویڈیاں بھی چل پا رہا ہوں کوئی ایشو نہیں ہو رہا ہے جیسے نرمل لائف میں چل پا تھا ہوں لیکن ابھی تقریبا ڈاکٹر نے مجھے ایک مہینہ تک اور بھی خیال کرنے کے لیے بولا بھائی آپ احتیاط کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ کہ پھر سے معاملہ سب کچھ غلط ہو جائے تو اس سے اچھا ہے بھائی یہ ایک سال ہے اس سے پورا مطلب انتظار کیا اب یہ ایک سال ایک مہینہ اور کیا ہوتا ہے تو دوستوں ویڈیو کے سکپ مت کرنا ویڈیو کا آخر تک دیکھنا تو جن جن دوستوں نے مجھے یاد کیا اس کے لیے ایک ایشپیشل آئی کا لیکی ویڈیو بناو گا سب کا تھینکس کروں گا کیونکہ دوست ہوتا ہے جو ہمیشہ مسئیبت اور برے وقت میں کام آ جائے اور جو باقی مطلب دوست ہوتے ہیں میں ان کو سیدھا کہوں گا بھائی آپ مطلب ہی ہیں مطلب ہی دوست علاق ہوتے ہیں جو یاد دوست خاص ہوتے ہیں ان سب کو میں دن سے تینکیو کہوں گا یاد پلیس ویڈیو کا آخر تک دیکھنا اگر ویڈیو اچھا لگا ہوتا پلیس ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تو نیکسٹ ویڈیو جو ہوگا اس میں میں آپ کو میتھاوٹ اوف اسٹک بھی چلتا رہوں گا اور کچھ اور بھی اسٹیپ ہوں گے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں تو دوستو آگے ہم اپنے اسٹیر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں چل رہا ہوں گا آرام سے کوئی پریشہ نہیں ہوتا ہے در تکلیف نہیں ہو رہا ہے مجھے اور یہ سیم ایسے چل رہا ہوں جیسے کہ میرا پاں فریکچر ہو گئے تھا تو اسی حساب سے ابھی میں میں اسی چیز کو فولو کرنا ہے تقریباً ایک مہینے تک تو مجھے ڈکٹر نے یہی بولا ہے بھئی آپ نے اسٹیر میسیج رہنا ہے اور چلنے کے لئے بھی اسٹک کے ساتھ چل رہا ہوں میں دوستو تقریباً دو ہفتے تو لگیں گے مجھے ابھی چھے دن ہو چکے ہیں اور چھے دن کے بعد اور ہو سکتا ہے چھے ساتھ آٹھ دن تک اسٹک لے لوں گا صرف باہر کے لئے میں یوز کر رہا ہوں باقی گھر کے اندر میں ویتھاوٹ اسٹک بھی چلنا ہوں کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی تکلیف اغیرہ نہیں ہو رہا ہے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں میں بالکل آرام سے چلنا ہوں ریلیکس ہو کے اگر چاہوں تو اسٹک چھوڑ سکتا ہوں لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہوا احتیاطاً خیال کرنے کے لئے اور نی بینڈنگ کی بات کی جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں نی بینڈ میرا پورا ہو رہا ہے اور جو میرا اسٹیچس لگے ہوئے تھے وہ بھی آرام سے کھل گئے تھے ابھی ان کا جو گھاؤ تھا وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جگا ہے آپ دیکھیں میرے گھاؤ کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ اس کے بس خالی نشان رہ گئے اور پلیٹ کی جگہ آیا آپ دیکھ رہے پہلے پلیٹ کی جو نشان تھا وہ بھی ختم ہو گیا بالکل بھی ریلیکس ہے اور نی بینڈ میرا بالکل ہنڈر پرسن ہو رہا ہے اینکل ابھی جام ہے تھوڑا بہت اینکل ابھی جام ہو رہا ہے میرا اور باقی نی بینڈنگ بالکل ہو رہا ہے اب یہ گھاؤ دیکھیں گھاؤ بھی میرے ٹھیک ہو گئے جو ٹھیک ہو گئے جو ٹاکے وغیرہ لگے ہوئے تھے بس کا نشان ہے نی بینڈ اب دیکھیں پھر اب بالکل ہنڈر پرسن ہو رہا ہے کبھی کبھی یا جب زیادہ چلنا ہو تو ہلکہ پلکہ جو ہنے جام ہو رہا ہے باقی کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھیں آپ اینکل کو دیکھیں ایک جو نارمال ہے وہ تو صحیح پورا اوپر ہو رہا ہے باقی جو میرا رائٹ لے گئے اس کا بھی اتنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے لئے بھی ایک سائز جاری ہے دوستوں امید کرتا آپ کو ویڈیو اچھا لگا اگر آپ پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب کرنا مدبولیں تو ملتے ہیں اگلے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ کو چلتا ہوا بھی نظر آؤں گا without a stick